کہ قربانی بڑے جانور کی اگر ہو تو کیا اس میں ایک سے زائد آدمی جیسے بڑے جانور میں گائے میں سات لوگ اونٹ میں سات لوگ شرکت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اور ساتھی اسی سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ ہے کہ ایام تشریق جو قربانی کے بعد کے ایام قربانی کے جو ایام عید کے دن کے بعد کے ایام ہیں قربانی کے جو ایام ہیں کیا ان چاروں دنوں کے اندر عید کا دن اور اس کے بعد کے تین دنوں کے اندر بھی قربانی جائز ہے کہ پھر صرف ایک ہی دن قربانی جائز ہے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں اور جس کو صحابہ نے سمجھا صحابہ نے اپنی سمجھ جو اللہ کے نبی سے لی ہے صحابہ نے جو اللہ کے نبی سے سمجھا ہے اس لیے کہ صحابہ صرف الفاظ نقل نہیں کرتے الفاظ کے ساتھ ان حدیثوں کا مفہوم بھی صحابہ اپنے فہم سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی سے جو سمجھا ہے اسے بیان کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کی جو مرفوع احادیث ہیں اور اس کے ساتھ صحابہ کے جو موقوف آثار ہیں جس میں انہوں نے اللہ کے نبی کی احادیث کو سمجھایا ہے اور اس کے بعد اگر محدثین کرام جو ان صحابہ کے وارثین ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے ان کی ساری تعلیمات اگر آپ سامنے رکھیں سب کی سمجھ اور فہم کو سامنے رکھیں تو یہ مسئلہ بلکل واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں قربانی میں ایک سے زائد لوگوں کا شریک ہونا اگر وہ گائے ہیں یا اگر اونٹ ہے تو بلکل جائز ہے ایسے ہی ایام تشریق میں قربانی کرنا یوم النحر کے بعد میں ایام التشریق میں قربانی کرنا یہ بھی بلکل سنت کے عین مطابق ہے میں ابتداء میں اس کی دلیل کیا ہے یہ ذکر کر دوں گا پھر مسئلے کی اس پہلو پہ آؤں گا کہ کیوں اس کو غلط کہا جا رہا ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ قربانی میں جانور اگر بڑا ہے اور اگر کوئی ایک سے زائد لوگ اس میں شریک شرکت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں خاص طور پر گائے اور اونٹ کے مسئلے میں میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ سب کے پاس یہ بات دیشدہ ہے کہ ایک گائے جیسے بکری صرف ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے یعنی ایک گھر کی طرف سے یا ایک حصہ ہو سکتا ہے وہ وہ ایسے گائے بھی کوئی اکیلہ کرنا چاہے بلکل کر سکتا ہے اونٹ بھی اکیلہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بکری میں شرکت بلکل نہیں ہو سکتی لیکن گائے اور اونٹ میں شرکت ہو سکتی ہے کیا بلکل ہو سکتی ہے اس کی دلیل کیا ہے کئی احادیث ہیں جو میں ابتداء میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو عام طور پر اہل علم نے استدلال کیا وہ حدیثیں پہلے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اس سلسلے میں سب سے پہلی جو روایت ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سعی بخاری و مسلم کے اندر الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ آئی ہے فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل سبعت منا فی بدنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں شرکت کریں اس طرح کہ ہم میں سے ہر ساتھ ایک جانور کے اندر شریک قرار پائیں گے یہ جو حدیثیں سعی بخاری و مسلم کی روایت ہے الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک اور لفظ یوں آیا کہ وَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا زبان سے کہ اشترکوا فی الابل والبقر کل سبعت فی بدنہ تم لوگ اونٹ اور گائے میں شرکت کرو تم میں سے ہر سات لوگ ایک جانور کے اندر یہ روایت برقانی نے جو ہے نقل کی ہے جو امام صحیحین کی شرط پر بتلائی ہے یہ کور روایت بھی ہے صحیح مسلم کے اندر روایت ہے اس میں اس کی مزید تفصیل آئی ہے مزید وضاحت آئی ہے کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اشترکنا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحج والعمرت کل سبعت منہ فی بدنہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ حج اور عمرے میں شراکت کیے ہیں کونسی شراکت ہم میں سے ہر آدمی قربانی کے ایک ہم میں سے ہر سات لوگ ایک قربانی کے جانور میں شرکت کرتے تھے تو ایک آدمی نے حضرت جابر سے پوچھا ایشتریکو فی البقر ما ایشتریکو فی الجزور کہ جس طرح اونٹ میں ہوتی ہے شرکت ویسے ہی گائے میں بھی سات حصے ہو سکتے ہیں شرکت ہو سکتی ہے تو حضرت جابر نے کہا کیوں کیا یہ قربانی کے جانوروں میں سے نہیں ہیں کیا یہ بدنہ جو جانور کی قربانی پیش کی جاتی ان میں سے ہے کہ نہیں ہیں تو یہ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ میں گائے میں سات لوگوں کو شرکت کرنے کی اجازت دی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے الفاظ کے مطابق اللہ کے نبی کے حکم سے کی یہ جو ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے پہلی حدیث دوسری حدیث مسند احمد کی ہے جس کے راوی حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ شرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتی ہی بین المسلمین فی البقرت عن سبعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں یعنی حجت الوجہ میں مسلمانوں کو آپس میں شریک ہو کر کہ ایک گائے میں سات لوگ شریک ہو کر قربانی کریں ایسا کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا سات لوگوں کو ایک گائے میں شریک قرار دیا یہ مسند احمد کی روایت ہے اس حدیث میں بھی ایک جانور میں سات لوگوں کی شرکت کا پتا چلتا ہے تیسری روایت جو سنن کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں کننا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فحضر الاضحاء تو عید الاضحاء کی مناسبت آگئی عید الاضحاء کی مناسبت آگئی فضبحنا البقرة عن سبعت والبعیر عن عشرت تو ہم نے ایک گائے سات لوگوں کی طرف سے اور ایک اونٹ دس لوگوں کی طرف سے ہم نے زبح کیا سات اور دس کا یہ جو مسئلہ ہے اونٹ میں دس ہوں گے کہ سات ہوں گے میں اس مسئلے پر ابھی بات نہیں کروں گا کہ وہ ابھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے اہل علم نے اس پر مفصل گفتگو کی ہے لیکن یہاں یہ مسئلہ کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے تو عید الاضحاء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اور گائے میں سات لوگوں کو اور دس یعنی ایک سے زائد لوگوں کو شریک ہونے کی اجازت تھی ان حدیثوں کی روشنی میں اہل علم نے یہ بات جائز قرار دی ہے کہ آدمی کہیں بھی ہو حج میں ہو سفر میں ہو حج کے علاوہ کسی اور سفر میں ہو یا پھر یہ کہ آدمی مقیم ہو کہیں بھی ہو اگر سات لوگ شرکت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس سے کم بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ جو ہے اہل علم نے استدلال کیا یہ مسئلہ ہے سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو ہے لیکن اب جو مسئلہ اٹھا ہے وہ کیا ہے اب جو مسئلہ اٹھا ہے وہ یہ کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیثیں ہیں ان میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو ان میں یا تو حجت الودا میں معاملہ پیش آیا ہے یا پھر حضرت ابن عباس کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ ایک سفر میں ایسا ہوا ہے اور ایک تیسری روایت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحدیبیہ حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ایسا کرنے کا حکوم دیا حدیبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے کے لئے نکلے تھے مکہ والوں نے داخل ہونے نہیں دیا سب لوگوں کو اپنے احرام سے نکلنا پڑا اور فدیے کے طور پر جانور قربان کرنے پڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عمرے کو جانے والا کوئی جانور اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا البتہ اللہ کے گھر کو جس کو حدی کہتے ہیں اللہ کے گھر کے پاس جا کر زباہ کرنے کے لئے اگر کوئی جانور بیجتا ہے تو اس قسم کے جانور تھے محدود جانور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو ساتھ ساتھ شریک ہو کر اونٹ بے گائے میں قربانی کر کے فدیہ ادا کر دینے کا حکوم دے یہ بھی تو کہتے یہ ہیں کہ دیکھو یا تو جو ہے سلح حدیبیہ سفر کی حالت ہے یا جو ہے حج کا موقع ہے ایک تو حج ہے اور دوسرا سفر میں یہ واقعہ ہوا ہے اور تیسرا حضرت ابن عباس کی روایت ہے اس میں بھی سفر ہی کا واقعہ اس لئے یہ حدیثیں صرف سفر کے لئے ہو سکتی ہیں حضر کے لئے یہ حدیثیں دلیل نہیں بن سکتی یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہاں رکھیں میں اس مسئلے کی طرف واپس آتا ہوں دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ایام تشریق میں قربانی درست ہے کہ نہیں ہے اس سلسلے میں میں تفصیل میں گئے بغیر اس لئے کہ اعتراض اس پر نہیں ہے بتاؤں میں آپ کو کہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس کے قائل تھے کہ قربانی ایک ہی دن ہو سکتی ہے لیکن قرآن مجید کی آیات اس آیت کی تفسیر کی روح سے ایام معلومات جو ایام ایام تشریق ہیں ان میں جانوروں کی قربانی کرنا اور اللہ کا نام اس پر لینا اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے اہل علم نے اس سے استدلال کیا اس کے علاوہ پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث سے استدلال کیا اس وقت یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دن کی قربانی ہے یا ایک دن سے زیادہ قربانی ہے لوگوں کو اس پر اعتراض نہیں یہاں بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ عید میں حج میں ہو سکتا ہے حج میں تین دن تک قربانی ہو سکتی ہے گوئے مطلب اختلاف اس کا نہیں ہے کہ ایک دن ہی ہے قربانی کا یا مزید تین دن قربانی ہو سکتی ہے یہ نہیں ہے بلکہ اختلاف اس پر ہے کہ یہ قربانی کا مسئلہ ان کے نزدیک بھی ثابت ہے مانتے ہیں کہ حجت الودہ میں ایسا ہوا ہے ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن ان کا استدلال یہاں بھی یہی ہے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نے حج میں کیا ہے حج کے علاوہ کیا یہ قربانی عام حالات میں بھی جیسے ہم مقیم لوگ ہیں حج کے علاوہ جو لوگ کسی بھی علاقے میں لوگ موجود ہیں کیا وہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں یہ جو قول ہے میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قربانی میں جو شرکت کا مسئلہ ہے اس مسئلے پر بات کروں گا اور پھر اس کے بعد قربانی میں شرکت کا مسئلہ اور اس کے ساتھ ایام تشریق کا مسئلہ کیا یہ صرف سفر کے ساتھ خاص ہے یا ان حدیثوں میں آیا ہوا مسئلہ حضر کے لیے بھی عام ہے اس کی تفصیل پر میں آپ کے سامنے بات کروں گا دیکھیں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حدیثوں کے علاوہ جو ابھی ہم نے ذکر کی جن میں حجت الودا کا ذکر آیا ہے حدیبیہ کا ذکر آیا ہے اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام سے سفر کا ذکر آیا ہے ان کے علاوہ کوئی ایسی حدیث ملتی ہے کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے یا صحابہ نے نبی علیہ السلام نے خود کہا ہو کیا ہو یا صحابہ اکرام نے بتایا ہو کہ قربانی میں سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں یا ایک سے زائد لوگ شریک ہو سکتے ہیں بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے ان حدیثوں کے علاوہ میں بتا رہا ہوں کہ ان حدیثوں میں بھی دلیل ہے ہم اسے سمجھیں گے بعد میں پھر سے ایک بار لیکن اس مسئلے پہ ہم بات کریں کہ سفر کے ذکر کے بغیر حج کے تذکرے کے بغیر خدیبیہ کا جو سفر کا تھا اس کے ذکر کے بغیر کیا قربانی کا تذکرہ موجود ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے متعدد احادیث میں اس بات کا سریح ثبوت ہے کہ قربانی میں ایک سے زائد آدمی اونٹ اور گائے کے اندر شرکت کر سکتا ہے سریح روایتیں موجود ہیں مسئلہ بس یہ ہے کہ یہ وہ حدیثیں عام طور پر لوگ جن کتابوں میں حدیثیں تلاش کرتے ان کتابوں میں نہیں ملیں تو لوگوں نے یہ کہہ دیا حدیث ہے ہی نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا اپنے علم کے قصور کو دین کی طرف سے دین سے تو نہیں جوڑا جا سکتا میں آپ کو بتاؤں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اس کا ثبوت کہا ملتا ہے پانچ حوالے آپ کو دے رہا ہوں اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہی صرف پانچ نہیں ڈھونڈیں تو اور بھی شاید مل سکتے ہیں میں نے صرف چونکہ میں نے کہا کہ اصل جو روایتیں پہلے ذکر کی وہی خود دلیل ہیں مزید دلیل کی ضرورت نہیں لیکن تنزلن اپنے پیش کر رہا ہوں ڈھونڈنے والوں کو خاص طور پر صحابہ کے آثار اور زیادہ مل سکتے ہیں سب سے پہلی خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہے طبرانی نے اسے روایت کیا ہے امام طبرانی نے اسے روایت کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الكبیر کے اندر روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا البقرت عن سبعتین گائے ساتھ لوگوں کی طرف سے والبدنت عن سبعتین اون ساتھ لوگوں کی طرف سے فی الاضاحی قربانی کے اندر قربانی کے اندر دیکھیں یاد رکھیں اس میں جو ذکر آیا ہے نہ اس میں سفر کا لفظ آیا ہے نہ حجت الودا کا ذکر ہے نہ حدیبیہ کا ذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضاحی کا لفظ استعمال کیا ہے عربی میں عباد یاد رکھیں حدی کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو حج کی قربانی ہوتی ہے یا آدمی حج میں عمرہ کرے تو جسے عمرے کی قربانی لوگ کہتے ہیں یہ حدی کہلاتی ہے اضاحی اگر کہتے ہیں تو یہ ہماری جو قربانیاں ہیں ان کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا البقرت عن سبعتین والبدنت عن سبعتین فی الاضاحی قربانی میں قربانی میں گائے ساتھ لوگوں کی طرف سے اونٹ ساتھ لوگوں کی طرف سے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح الجامعے کے اندر صحیح قرار دیا ہے صحیح اور صریح روایت ہے کہ قربانی میں ساتھ لوگ گائے میں اور ساتھ لوگ اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں اتنی واضح حدیث کے بعد سارے مسئلے ختم ہو جانا چاہیے اتباع سنت کے طلبگار اب دائیں بائیں نہ دیکھیں تعویل نہ کریں حدیث صحیح ہے سریح ہے چلی آگے بڑھتے ہیں دوسری روایت کی طرف یہ دوسری جو روایت ہے یہ امام شعبی امام شعبی کا جو ہے یہ دوسری جو روایت ہے یہ امام شعبی کا اثر ہے اور امام شعبی تابعی ہیں اور یہ روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اور صحابہ کے بارے میں یہ روایت کہاں ہے ابن عبدالبر نے اتنی کتاب التمہید کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیں اس میں سارے مسئلے کا خلاصہ آپ کو مل جائے گا شعبی کہتے ہیں سألت ابن عمر میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا قلت الجزور والبقر تجزئ عن سبع اونٹ اور گائے سات لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی قال فقال تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یا شعبی وَلَهَا سَبْعَةُ أَنفُسْ اے شعبی کیا جانور کی سات جانے ہیں کیا جانور کی سات جانے ہیں کیا مطلب یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کی رائے یہ ہے ان کی اپنی رائے یہ ہے کہ نہیں ایک جانور ایک ہی کی طرف سے ہو سکتا کیوں اس لیے کہ جانور کی ایک جان ہے تو ایک آدمی کی طرف سے قربان ہو سکتی سات لوگوں کی طرف سے قربان کرنے کے لیے کیا اس کی سات جانے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے استدلال کیا مسئلہ تو تھا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سات جانے ہیں ایک جان ایک ہی طرف سے ہو سکتی ہے شعبی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ بات سن کر کہا قلتو اِنَّ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزْعَمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ الْجَزُورَ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَتِينَ میں نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جو صحابہ ہیں وہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اور گائے کو سات لوگوں کی طرف سے مسنون قرار دیا ہے سات لوگوں کی طرف سے مسنون قرار دیا ہے اب یہاں دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جواب شعبی نے کس سے دیا ایک تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رسول اللہ اللہ کی نبی نے مسنون قرار دیا اور اصحاب محمد آپ اکیلے یہ کہہ رہے ہیں ورنہ دیگر صحابہ تو کہتے ہیں کہ سات ہو سکتے ہیں قال فقال ابن عمر تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ بات سن کر کہا اپنے مجلس میں بیٹھے کسی دوسرے آدمی سے کہا فقال ابن عمر لرجل اکدالک یا فلان کیا بات ایسی ہی ہے اے فلان قال نعم انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے بھی گویا دوسرے صحابہ کو ایسے بتاتے ہوئے سنا ہے قال ما سمعتو بیہادا انہوں نے کہا میں نے تو ایسا نہیں سنا پتا کیا چلا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا اس میں بھی سفر کا تذکرہ نہیں ہے اس میں بھی حجت الودا کا تذکرہ نہیں اس میں بھی حدیبیہ کا ذکر نہیں عام روایت ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حکم عام ہے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ جو دیگر صحابہ ہیں ان کی روایت اس میں مرفوع اللہ کی نبی کا قول ہے ساتھ میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عام صحابہ یہی بات بتایا کرتے تھے لوگوں کو اب ہم یہ آتے ہیں ذرا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے موقف کی طرف حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو یہ کی رائے تھی کہ ایک ایک ہی طرف سے ہو سکتی ہے ایک تو انہوں نے کہا ما سمعتو میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ نہیں سنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کے پاس اس کے خلاف بھی سنی ہی بھی کوئی حدیث ہوتی کہ نہیں یہ سفر کے لیے ہے نہیں ایک میں ایک ہی ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہوتا تو اس وقت پہ سناتے لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنا عذر پیش کر دیا میں نے سنا نہیں اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا پہلی بات گویا حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس یہ کہنے کے لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حوالہ نہیں تھا کہ یہ ایک ہی آدمی کی طرف سے ہو سکتے دوسری بات حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ کہنے کی بنیاد کس پر رکھی اپنے اجتحاد پر اور ان کا اجتحاد کیا تھا بھئی ایک جانور کی ایک جان ہے تو ایک ہی آدمی کی طرف سے ہو سکتی ساتھ لوگوں کی طرف سے نہیں ہو سکتی اگر کوئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کو بھی دلیل بنانا چاہے حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ دلیل نہیں بن سکتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہ اس استدلال کو آپ قبول کر لیں گے رضی اللہ عنہما تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفر میں بھی آپ ایک جانور ایک ہی زبا کر پائیں گے اگر دلیل یہی مان لیں گے تو سفر میں بھی آپ کو ایک جانور ایک ہی کی طرف سے قربان کرنا پڑے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سفر میں ایک جانور کے اندر ساتھ جانے آ جاتی ہو ایسا نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس قول کے مطابق تو سفر میں بھی جائز نہیں ہوگا جبکہ یہاں مسئلہ نہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سفر میں کر سکتے ہیں حضر میں نہیں کرنا گویا حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس قول کے اندر دلیل نہیں ہے اسی لئے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ دیکھیں شوکانی نے شوکانی نے جب یہ بات یہ مسئلہ کہ قربانی کتنے لوگوں کی طرف سے ہو سکتی ہے اس مسئلے پر گفتگو کی تو شوکانی نے یہ کہا حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایسی ایک بات مروی ہے کہ وہ جو ہے ایک سے زائد شراکت کو درست نہیں مانتے تھے امام احمد نے ایک ایسی روایت نقل کی جس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم نے رجوع کر لیا اور غالبا یہی وہ روایت ہے جس سے انہوں نے رجوع کا مفہوم لیا ہے گوئے معلوم کیا ہوا یہ دوسری دلیل ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ حضر میں اس میں سفر کا ذکر نہیں حجت الودا کا ذکر نہیں حدیبیہ کا ذکر نہیں حضر میں لوگ شرکت کر سکتے سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے امام شعبی نے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے روایت کیا ہے یہ دوسری دلیل ہوئے اسے آپ چاہیں تو اس میں دو حصے ہیں ایک تو اللہ کے نبی کی مرفوع حدیث ہے اور دوسرا یہ کہ صحابہ کے آثار بھی یعنی صحابہ بھی یہی فتوہ دیا کرتے یہ دونوں باتیں ایک ہی روایت کے اندر آپ کو ملتی ہیں اس لیے اس کو آپ دو شمار کر لیں یا ایک بھی مان لیں تو اگلی روایت کی طرف ہم آتے ہیں اگلی روایت سنن ترمذی کی ہے اور یہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا اثر ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا اثر کیا ہے اس کا تعلق آپ دیکھیں حجت الودا میں نہیں کہہ رہی یہ نہ سفر میں پوچھا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ حضر کے مسائل میں حضر حالت حضر میں بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ حضر ہی سے متعلق دیگر مسائل اس حدیث کے اندر آنے ہیں تو ساری کی ساری بات حضر میں ہو رہی ہے اور یہی بات امام ترمیدی نے بھی سمجھی ہے امام ترمیدی نے ابواب الاضاحی میں باب باندھا ہے باب فی الضحیت بعظباء القرن والعذن کن کٹا یا پھر یہ کہ سینگ ٹوٹا جانور قروان کیا جا سکتا ہے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ اثر نقل کرتے کہ ان علی قال البقرت عن سبعہ حضرت علی کا یہ اثر ہے ترمیدی کی روایت میں شیخ علبانی نے اپنی تحقیق میں اس حدیث کو حسن قرار دیا شیخ علبانی نے اس کو حسن قرار دیا کہتے ہیں البقرت عن سبعہ حضرت علی نے کہا کہ گائے سات لوگوں کی طرف سے زباہ کی جائے گی قلتفین ولدت راوی نے پوچھا اگر وہ جو جانور ہیں ان میں سے کوئی بچہ جن دے قربانی کے لئے آپ نے لے لیا اس کے بعد بچہ جنے قال اس کے بچے کو اس کی ماں کے ساتھ ہی قربانی میں زباہ کر دو قلتفل عرجاؤ کہا اگر جانور لنگڑا ہو قال اذا بلغت المنسک کہا کہ اتنا لنگڑا ہو کہ آسانی سے پہنچ سکتا ہے قربانی کے جگہ منسک قربانی کے جگہ تو کر سکتے ہو ورنہ نہیں کر سکتے اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت علی بات کر رہے ہیں شہر میں جہاں لوگ لے جا کر قربانی کریں شہر کی بات حضرت علی کر رہے ہیں قلتفمکسورت القرن حضرت علی سے میں نے پوچھا کہ سینگ ٹوٹا ہوا قال اللہ بات یہ حضرت علی کہتے تھے کوئی حرج نہیں حضرت علی کا کیرائے تھی کہتے تھے امرنا رسول اللہ علیہ وسلم او امرنا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا یا ہمیں حکم دیا گیا ان نستشرف العینین والعذنین اللہ کے نبی نے ہمیں آنکھ اور کان کا جائزہ لینے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جو سینگ کے سلسلے میں چھوٹ دی اس کے لئے دلیل بتائی کہ ہمیں حکم انکاؤ دیا گیا ہے دیکھیں اس روایت میں جو میں جملہ بتانا چاہتا ہوں وہ دو حصے ایک تو البقرت وانصفہ حضرت علی کا قول ہے حضرت علی کا اثر ہے جو بتاتا ہے کہ جانور سات لوگوں کی طرف سے گائے سات لوگوں کی طرف سے ہو سکتی ہے اور باقی حصے سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کئی مزید اس لئے کہ اتنا کہنا خود کافی اس لئے کہ سفر کا تذکرہ نہیں ہے عدیبیہ کا ذکر نہیں حجت الودا کا ذکر نہیں نہ کسی اور حج کا ذکر ہے عام مسئلہ حضرت علی بتا رہے ہیں اور دوسر ہے یہ کہ باقی جو مسائل ہیں باقی جو مسائل وہ خود بھی تائید کرتے ہیں کہ یہ حضر کے لئے بھی ہے اور حضر ہی کے لئے بلکہ اصل میں ہیں یہ ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر اس کے بعد آپ کے سامنے میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں یہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی روایت یہ روایت امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اور اس کے ساتھ امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر روایت کیا اور ان کے علاوہ دیگر اہل علم نے بھی اپنی کتابوں میں روایت کیا میں پہلے ہی یہ بات آپ کے سامنے صاف کر دوں کہ اس حدیث کی جو مستدرک حاکم کی روایت ہے اس حدیث کی روایت میں ایک راوی مجہول ہے جس کی وجہ سے یہ سند ضعیف قرار پاتی ہے لیکن مسند احمد کے اندر یہ جو روایت ایک اور سند سے مروی ہے یہ دونوں آپس میں مل کر حسن لغیرہی بن سکتی ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ حدیث میں آیا ہوا جو مسئلہ ہے اس مفہوم کی تائید پچھلی جو ذکر کی گئی حدیثیں ہیں ان سے اس کی تائید ہوتی ہے تو یہ حدیث مطابعات اور شواہد کی وجہ سے مطابع اور شاہد کی وجہ سے یہ حدیث حسن بنتی ہے حسن لغیرہی کے درجے تک پہنچتی ہے اسی لئے اس حدیث کو حجت کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرو حدیث کیا ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عیدین میں عیدین میں حج میں نہیں کا صرف سفر میں نہیں کا عیدین میں جو کہ حالت اقامت میں ہوتی ہے حضر میں ہوتی ہے سب سے بہتر جو کپڑا ہمیں ملے وہ ہم پہنیں وَأَنَّ تَطَيَّبَ بِأَجْوَدَ مَا نَجِدْ سب سے بہترین خوشبو جو میسر ہو وہ ہم استعمال کریں وَأَنُّ ضَحِّيَ بِأَسْمَنَ مَا نَجِدْ جو سب سے موٹا تازہ جانور ہمارے میسر ہو اس کی ہم قربانی کریں الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورَ عَنْ عَشَرَةٍ گائے ساتھ لوگوں کی طرف سے اونٹ دس لوگوں کی طرف سے اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عیدین میں ہم کریں کہ جانور ساتھ لوگوں کی طرف سے گائے ساتھ لوگوں کی طرف سے اور اونٹ دس لوگوں کی طرف سے یہ مسئلہ میں بول چکا ہوں کہ دس کے ساتھ یہ ایک اور مسئلہ ہے فی الوقت یہ مسئلہ نہیں لیکن یہاں جو بتانا مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے عیدین میں عام حکم دیا ہے کہ ساتھ لوگوں کی طرف سے ایک جانور ہو سکتا ہے وَنُنُظْهِرَ التَّكْبِيرُ وَعَلَيْنَ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارِ یہ روایت ہے حاضرین گی رامی میں نے آپ کے سامنے چار روایتیں اگر آپ مرفو اور موقوف حصے کو دوسری روایت الگ کر لیں پانچ حوالے میں نے آپ کے سامنے ذکر کہ موقوف اور مرفو ان کے علاوہ بھی تلاش کریں تو مل سکتے ہیں یہ بات ہم اور آپ جان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ قربانی میں ایک سے زائد لوگ سات لوگ بلکل شریک ہو سکتے میں یہاں یہ بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اب اگر کوئی آدمی ایک جاہز مسئلے کو لے کر اس میں غلطیاں کرتا ہے جیسے بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ پیسہ جانور لیتے ہیں پیسہ لوگوں سے لے لیتے ہیں مریل قسم کا جانور لے کے زباہ کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ پیسہ لے لیتے ہیں جانور زباہ نہیں کرتے ہیں دھوکہ دے دیتے ہیں بہت سارے لوگ پیسہ لے لیتے ہیں ذریعہ معاش بنا لیے ہیں لوگوں کی غلط تصرفات کی وجہ سے شریعت کا ثابت شدہ مسئلہ غلط نہیں ہو سکتا اس لیے جب علمی مسئلے پہ بات کریں تو دلیل کی بات کریں اس سے آگے کی ادھر ادھر کی باتوں کو نہیں جوڑنا چاہیے وہ غلط ہے اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے مریل قسم کے جانور لے کے زباہ کر رہے ہیں جو بہتر سے بہتر کا انتخاب ہونا وہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس پہ نکیر ہونی چاہیے بلکل کریں آپ لیکن اس کے لیے جائز مسئلے کو غلط نہ ٹہرہیں معلوم یہ ہوا کہ ان حدیثوں سے ان حوالوں سے پتا چلتا ہے کہ ہم اور آپ بلکل قربانی میں شرکت کر سکتے ہیں یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور صحابہ کا بتایا ہوا مسئلہ ہے اس میں عمل کرنے میں کوئی جھجک ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے آئیے ہم مسئلے کو تھوڑا اور آگے لے کر چلتے ہیں یہ جو پہلے حدیثیں میں نے ذکر کی حضرت جابیر کی روایت حضرت ابن عباس کی روایت حضرت حضائفہ کی روایت جس میں سفر کا ذکر ہے جس میں حج کا ذکر ہے کیا ان روایتوں سے حضر کے لیے استدلال نہیں کیا جا سکتا اور ایسے ہی مسئلہ یہ ہے لوگوں نے کہا نہیں یہ سفر سے متعلق حدیثیں اس لئے ان کو دلیل نہیں بنا سکتے لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ حج سے متعلق مسائل ہیں اور یہی بات ایام تشریق میں قربانی کے بارے میں کہی گئی کہ حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں قربانی کی ہے لہٰذا اسے صرف حج کے ساتھ خاص رکھنا چاہیے اسے عام نہیں رکھنا چاہیے میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ حدیث کے قبول یا رد کرنے کا مسئلہ ہے نہیں اب یہ مسئلہ حدیث کے فہم کا ہے کہ حدیث سے ہم کیا مسئلہ سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں چونکہ یہ سفر میں ہوا وہ سفر ہی کے ساتھ خاص رہے گا چونکہ وہ حج میں ہوا اس لئے حج کے ساتھ خاص رہے گا حج کے مسئلے سے عام عید کے مسائل میں استدلال نہیں کیا جا سکتا یا سفر میں ہوئے واقعے سے عام حالت قیام کی عید پر استدلال نہیں کیا جا سکتا یہ کچھ لوگوں کی اپنی فہم ہے اپنی سمجھ ہے کیا یہ فہم صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں اس کا اگر ہم جائزہ لینا چاہے تو میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں دیکھئے سفر کے سلسلے میں یہ مسئلہ یاد رکھیں